جہوری طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں پاکستان کے وزیر آدم شہباز شریف نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ بلک کے پیچیدہ مسائل حل کرنے کے لیے قومی ڈائلاغ کی طرف بڑھیں چودہ اگس کو پاکستان کے پچھترمیں یومی آزادی کے موقع پر انہوں نے یہ کہا چودہ اگس 1947 کو ہندوستان برطانیہ سے آزادی پاسٹ کرنے کے بعد پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو گیا تھا عرب نیوز کے مطابق یومی آزادی کی موقع پر اسلام آباد کی جناح کرنیشن سنٹر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا یومی آزادی کی تقریب سے کتاب میں وزیر آدم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں قومی مقالمے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی وعدے نشاندے کی جا سکے میں پاکستان کے حالات کی صلاح کے لیے مخلصانہ جدوجہ شروع کرنا ہوگی پاکستان میں سیاسی درجہ رات بڑھتا جا رہا ہے سابق وزیر آدم عمران خان نے موجودہ وزیر آدم شہباز شریف اور اتیادی حکومت پر اس سال کے شروع مہینے اقتدار سے بے دخل کرنے کی امریکی حمایت یا آفتہ فادش کا حصہ بننے کا الزام لگایا وزیر آدم نے کہا کہ قومی مقالمے کا نکتہ آغاز میسا کے معیشت ہو سکتا ہے انہوں نے سوال کیا کہ اگر امریکی طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی طاقت کیوں نہیں بن سکتے ہیں قبل عزیز اپنے تحریری پیغام میں وزیر آدم نے کہا کہ پاکستان کا قیام اس کے بانی محمد علی جنہ کی اکجہتی لگن غیر متزلزل عظم اور مسلطہ جدوجہت کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ کسی قوم کے لیے اندرونی تقسیم سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے اندشار اور افرہ تفری ملک کی اکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچاتی اور معاشروں کو ان کے قومی مقصد سے محروم کر دیتی ہے وزیر آدم کا مزید کہنا تک کہ ہم عوام کی طاقت سے تقسیم اور تباہی کی ذمہ دار قوتوں کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں اور اپنی آزادی اور تشخص کی حفاظت کر سکتے ہیں مجھے عوام کی صلاحیتوں پر پورا وروسہ ہے کہ وہ آگے بھلنے کا راستہ بنائیں گے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں